بچے کا کت اور ہڈیوں کا سائنس دودھ کے دان جو پہلے دان دکھتے ہیں وہ دودھ کے دان وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ بڑے بڑے اب بچہ تھوس غزا کھانا کہلے دودھ پیتا ہے صرف لیکن جا دو صاحب کیا ہوتا ہے تو کیا کرنا شوٹ کر دیتا ہے؟ ذرا تھوس روٹی کھاتا ہے چاول کھاتا ہے اور تھوس چیزیں کھانا شوٹ کر دیتا ہے اور وہ اپنا ایک پاؤں پر کھڑا ہو سکتا ہے دونوں پاؤں کی مدد سے وہ سلام لگا سکتا ہے اپنے کپڑے وہ خود پہن سکتا ہے اور اس کا خون کا دباؤ کیا ہو جاتا ہے؟ بڑھ جاتا ہے نبض کی رفتار پہلے دور پر اسبت سست ہو جاتی ہے اور اس دور میں تو فولیت میں بچے کی خوراہ بھی بڑھ جاتی ہے اور اس کی بھوک بھی بڑھ جاتی ہے اور قدرتی حاجات پر قدرت بڑھ جاتی ہے کیا مطلب؟ یعنی کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے شیر خالگی میں تو قدرتی حاجات پر اس کا کنٹرول نہیں ہوتا اس کا پشاپ پہانہ خود بھوک نکل جاتا ہے لیکن توفولیت میں اب وہ اپنے پشاپ پر کنٹرول کر سکتا ہے پہانے پر کنٹرول کر سکتا ہے اب جب اس کا پشاپ آتا ہے تو وہ بتاتا ہے پیشی آئیے پوٹی آئیے اس سے پر اسی خالگی میں کیا کرتا ہے؟ وہ خود بھوک کا پڑے سرا ہو جاتا ہے